بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اکتوبر بروز بودھ ہم بات کریں گے دو اہمشوز کے حوالے سے سپریم کورہ پاکستان میں سندھ حکومت کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اور سندھ حکومت کی جو حکم امتنائی کی درخواست تھی سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کو عدالت نے مسترد کر دیا یہ بیسیکلی زرداری مافیا کے خلاف سندھ آئی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور سندھ آئی کورٹ نے کچھ کمیٹیاں بنائی تھی عام لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور اس پر یہ گیت سپریم کورٹ میں کہ ہمارے جو اگزیکٹیو کے معاملات ہیں ان میں سندھ آئی کورٹ کیوں ٹانگڑا رہی ہے اور اس پر عدالت نے کہا کہ جب آپ کام نہیں کریں گے کسی نے تو کام کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بڑا ہی تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے سندھ حکومت اور زرداری مافیا کے خلاف اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک اہم عہدے دار کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور یہ سندھ آئی کورٹ کے حکم سے ہٹایا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہے دو سو چالیس میں بیلٹ پیپرز چھیننے سے متعلق ایک کیس تھا اور یہ ایک سامنے آیا تھا کراچی میں یہ واقعہ سامنے آیا تھا اور دو سو چالیس میں انہے دو سو چالیس میں بیلٹ پیپرز چھیننے کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے تین رکنی بینچنے نصار دورانی جو کہ سندھ کے ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی سربرائی میں یہ آج اہم سماعت ہوئی اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے مصطفیٰ کمال کا وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوا وکیل نے کہا کہ انہے دو سو چالیس میں بیلٹ پیپرز چھیننے کے معاملے پر سندھ پولیس نے تحقیقات کی سندھ پولیس نے بیلٹ چھیننے پر کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا سندھ پولیس نے تحقیقات مکمل کر لیا سندھ پولیس نے تحقیقاتی رپورٹ میں مصطفیٰ کمال کو بے گناہ قرار دیا ہے اس وجہ سے جو مصطفیٰ کمال کے خلاف یہ کیس ہے اس کو ختم کیا جائے انہے دو سو چالیس میں مصطفیٰ کمال پر ایک الزام لگا تھا کہ انہوں نے بیلٹ پیپرز چھینے ہیں جس پر سندھ پولیس نے ہی انکواری کی اور کہا کہ مصطفیٰ اب بیلٹ پیپرز چھینے گئے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے اب کس نے چھینے ہیں یہ ڈسپیوٹ تھا اب اس ڈسپیوٹ پر مصطفیٰ کمال پر الزام لگایا گیا اور بعد میں یہ بات سندھ پولیس نے کہی کہ مصطفیٰ کمال نے نہیں چھینے لیکن اس معاملے پر مصطفیٰ کمال بھی خاموش ہیں سندھ پولیس بھی خاموش ہے سندھ حکومت بھی خاموش ہے اور الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے کہ وہ بیلٹ پیپرز چھینے کس نے ہیں کون چھینے کے پیچھے ملوث تھا کون ان سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور بیلٹ پیپرز چھینے جاتے ہیں وہ بعد میں مسیوس کیے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن سوائے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی اور کے خلاف کاربائی کرنے کا اور وہ کرنا ہی نہیں چا جاتے ریٹرنگ افسر الیکشن کمیشن میں پیش ہوا ریٹرنگ افسر نے بیلٹ پیپرز چھینے سے متعلق ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی اور انہے دو سو چالیس الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن نے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کو طلب کیا تھا نوٹس کیا گیا تھا جس میں کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے کارکنان کے ہمراہ پولنگ سٹیشن نمبر ایک آون اور ایک سو پینسٹ پہنچے تھے ان کے ساتھ کارکنان کی پچاس سے ساتھ تعداد تھی الیکشن کمیشن کے نوٹس کے مطابق مصطفیٰ کمال نے پریزائیڈنگ افسران کے ساتھ بتمیزی کی اور غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپرز بھی پھار ڈالے تھے یہ ان کے خلاف جو پھاڑنے کا ایک الزام تھا بیلٹ پیپرز اس پر آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ اس معاملے پر کیا کرتا ہے کیونکہ ریٹرنگ افسر نے جو ریپورٹ جمع کروائی ہے اس کے مطابق جو ب پھاڑے گئے ہیں اب کس نے پھاڑے ہیں اس کا جواب یا زرداری مافیا دے سکتا ہے یا ایمکیم دے سکتی ہے اور یا مصطفیٰ کمال کو اگر کلین چیٹ دی ہے تو پھر ایمکیم یا پاکستان پیپرز پارٹین دو میں سے کوئی ملوث ہو سکتا ہے اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ پاکستان میں سندھ حکومت کی حکم امتنائی کی درخواست کو آج مسترد کیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربرائی میں بینچ آج چیف جسٹس صاحب کی سربرائی میں بینچ تھا جو آج سمات کر رہا تھا چیف جسٹس عمرتہ مندیال صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینچ تھا جو سمات کر رہا تھا سپریم کورٹ میں سندھ سلاح متاثرین کی بحالی کے کام کی نگرانی سے متعلق کیس تھا اور عدالت نے سندھ حکومت کا سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر حکم امتنائی دینے کی صدا مسترد کی چیف جسٹس نے کہا اب ہوا یہ تھا سکھر میں یہ واقعہ ہوا مختلف لوگ چلے گئے جو سندھ ہائی کورٹ میں جو بینچ تھا سکھر بینچ اور اسی طرح جو کراچی میں بھی جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پر مختلف لوگوں نے درخواستیں داہر کی اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ایم پی ایس کے پاس جاتے ہیں تو ایم پی ایس ہماری بات نہیں سنتے اور ہمارے لیے کوئی نہ ہمارے زلے کا یا تحصیل کا زلے کا ڈی سی اور تحصیل کا جو ای سی ہے نہ وہ ہمارے لیے کچھ کہہ رہا ہے نہ ہمارے ج سیاسی نمائندگان ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں کچھ دیں ہم سلاح متاثرہ ہیں اور ہمارے حالات بہت خراب ہیں جو امداد آپ کو مل رہی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیا جائے ہمارے گلیوں سے ہمارے علاقوں سے پانی نکالنا ہے اس کے لیے کوئی عملی اقدام سندھ حکومت اور سیاسی نمائندگان ہو یا بیروکریسی ہو کسی کی جانب سے کوئی بھی عملی اقدام نہیں کیا جا رہا اس وجہ سے سندھ آئی ک سندھ آئی کورٹ نے اس کے اوپر کمیٹیاں بنا دی تھی سندھ آئی کورٹ نے اس میں ایم پی ایس کو بھی شامل کیا تھا سندھ آئی کورٹ نے اس میں بیروکریسی کو بھی شامل کیا تھا سندھ آئی کورٹ نے جو اس علاقے کے نامور وکلا تھے جن جن علاقوں کے ان وکلا کو بھی شامل کیا تھا اور سندھ آئی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سلاب کا جو معاملہ ہے یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے ہنگامی صورتحال ہے اور اس میں عدالت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور عدالت مونیٹر کرے گی سلاب زدگان کے خلاف جو سندھ حکومت کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی یا امداد ہوگی اس کو مونیٹر کرے گی سندھ ہائی کورٹ اب یہ فیصلہ آ گیا اس فیصلے پر سندھ حکومت کو یہ تکلیف تھی کہ جہازوں کے جہاز آئے اور سندھ حکومت ہڑپ کر گئے زرداری مافیہ ہڑپ کر گیا جب اب سارا معاملہ آیا کہ جی فلان ملک سے اتنے پیسے آئے فلان جگہ سے پیسے آئے سندھ میں جو وزیر آزم نے اتنے پیسے سندھ کو دیئے ہیں وفاق نے اتنے دیئے ہیں جب یہ ساری چیز ہیں تو جی ان علاقوں میں کیوں نہیں کچھ آ رہا جب یہ پوچھ گچھ شروع ہوئی کیونکہ سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو اوپر سے دیکھ رہی تھی تو سندھ حکومت اس میں پانس گئی سندھ حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے سپریم کورہ پاکستان سے رجوع کیا اور کہا کہ ہمارے جو ایگزیکٹیو کی بنی جو کمیٹیاں ہیں اس میں سندھ ہائی کورٹ مداخلت کر رہی ہے یہ کام ایگزیکٹیو کا ہے عوام ناظر یا سلاب زدگان کے جو بحالی ہے یا ان متاثران کی جو مدد کرنا ہے وہ ایگزیکٹیو کا کام ہے وہ ان کا کام نہیں ہے آہ سندھ ہائی کورٹ کا اس وجہ سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سلاب ایک قدرتی آفت ہے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں اور سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ کمیٹیوں کی تشکیل ایگزیکٹیو کی بحالی کے ریلیف آپریشن میں مداخلت ہے عدالت نے کہا کہ آپ لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے نہ حیاء ہے کہ ایک آفت آئی ہے اور اس آفت میں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹیو کی کیا اخترارات ہیں اور عدلیہ کے کیا اخترارات ہیں آپ اس معاملے کو لے کے بیٹھ گئے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی کرے سلاب زدگان کی مدد ہونی چاہیے فوری ان کو ریلیف ملنا چاہیے سلاب متاثرین کی جو بحالی کے لیے کام کیا جانا چاہیے اور آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ایگزیکٹیو کی جو معاملات اس میں کیوں ہوا عدالت نے کہا ٹھیک ہم اس کے اوپر فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں لیکن آپ کو حکم امتنا نہیں ملے گا ایڈوکیٹ جنرل سن نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ سندھ آئی کورڈ کا حکم بھی موطل کر دیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہائی کورڈ نے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آرڈر پاس کیا ہے لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ آئندہ جب تاریخ ہوگی اس پر جب ہمارے پاس جواب آ جائے گا تو ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر دیکھیں گے چیف جسٹس کی سربراہی نے تین رکنی بینچ نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کی سندھ آئی کورڈ سکھر اور دادو بینچ نے صلاح متاثرین کی مدد بحالی کے کام کی نگرانی کے لیے کومیٹیاں تشکیل دی تھیں جس سے سندھ آئی کورڈ حکومت نے ابوری حکم پر سپریم کورڈ میں چیلنج کیا تھا جس پر سندھ آئی کورڈ دادو اور سکھر بینچ کے جو فیصلے ہیں ان کو کلدم قرار دلوانے میں یا ان کو موطل کروانے میں آج زرداری معافی اور مراد علی شاہ ناکام ہوئے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو سندھ آئی کورڈ کی قائم کردہ کومیٹیاں ہیں دادو میں سندھ آئی کورڈ دادو بینچ اور سکھر بینچ وہ غیر قانونی ہیں اور وہ ایگزیکٹیو کے معاملات میں دخل اندازی ہے اب آپ اندازہ لگیں ان کو تکلیف کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور جب عدالتیں ان کو ان کی اوقات دکھاتی ہیں اور ان سے کام لیتی ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا معاملہ ہے بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹری اس کی وائس چانسلر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ غیر قانونی طریقے سے بھرتیاں کی جاتی ہیں زرداری مافی اپنے لوگوں کو خاص لوگوں کو بڑے عہدوں پر تائینات کرتا ہے اور جس کے اوپر پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر حاکم علی عبرو کو سندھ آئی کورڈ نے دوبارہ عہدے سے فارح کر دیا ہے جامعہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹری کے نو منتخب قائم مقام وائس چانسلر حاکم علی عبرو کا آرڈر نوٹفکیشن سندھ آئی کورڈ نے موطل کر دیا پروفیسر حاکم علی کو چند ماہ قبل بھی سندھ حکومت کی سندھ حکومت کی جانب سے قائم مقام وائس چانسلر جامعہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹری مقرر کیا گیا تھا سابقہ وائس چانسلر جامعہ بینظیر پروفیسر انیلا عطا رحمان کی پیڈیشن پر پہلے بھی سندھ آئی کورڈ انہیں عہدے سے اتارا تھا سندھ آئی کورڈ نے توہین عدالت میں پروفیسر حاکم علی کے ناقابل زمانت ورنڈ گرفتاری بھی جاری کیا تھا اور جرمانہ بھی آئیت کیا تھا پروفیسر حاکم علی کو سندھ حکومت کی جانب سے انتیس ستمبر کو دوبارہ قائم مقام وائس چانسلر جامعہ بینظیر مقرر کیا گیا تھا جو میڈیکل یونیورسٹری تھی جس کو دوبارہ عدالت نے عہدے سے ہٹا دیا اب آپ زرداری مافیا اور سندھ حکومت کے کرتود دیکھیں سندھ آئی کورڈ ایک شخص کو عہدے سے ہٹا دیتی ہے اور سندھ آئی کورڈ اس کو عہدے سے ہٹانے کے علاوہ اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرتی ہے اور اس کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے اور جو انیلہ اتا اور احمان ہے کیونکہ وہ پسند نہیں ہے اور چونکہ وہ میرٹ کے اوپر آئی ہے اور زرداری مافیا اپنی مرضی کا بندہ رکھوانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر ایڈمیشنز کروانے ہوتے ہیں انہوں نے بہت سارے فائدے لینے ہوتے ہیں جتنے وڈیروں کے بچے ہیں نلائک ان کے ایڈمیشنز جو کروانے ہوتے ہیں مختلف طریقے سے مختلف کورٹوں کے ذریعے تو وہ سارے کا سارا ان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے پھر انہوں نے آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سندھ کی جو یونیورسٹریز ہیں یا کالجز ہیں جو ان کو ٹھیکے ملتے ہیں پارکنگ کا ٹھیکہ ہے کینٹین کا ٹھیکہ اس میں سے بقاعدہ یہ بتا لیتے ہیں جو زرداری مافیا کے لوگ ہیں اور ان کے بڑے یہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں یہ یونیورسٹری کیا ادارہ کیا یہ تو مدرسوں اور مسجدوں سے بھی لیتے ہوں گے یہ تو اس حد تک ظالم لوگ ہیں لیکن سندھ آئی کورڈ نے ان کو عہدے سے ہٹایا اور ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کی اور ان کی بدماشی دیکھیں کہ دوبارہ انہوں نے انتیس ستمبر کو اس کو عہدے پر بحال کر دیا سندھ آئی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اب سندھ آئی کورڈ نے دوبارہ ان کو عہدے سے ہٹا کے ان کا نوٹفکیشن مطل کر دیا ہے اور سندھ حکومت ایڈوکٹ جنرل سندھ کو کہا ہے کہ اس پر جواب دیں اور ہم اس میں مراد علی شاہ کو بھی بلائیں گے کیونکہ یہ جو سندھ حکومت کی طرف سے سندھ آئی کورڈ کے فیصلوں کی تظلیل کی جا رہی ہے اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے یہ دو اہم کیسز کی سماعت تھی جس کا حوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ان کیسز میں مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد